اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخضوه وماناکم عنہ فانتہو اللہ تعالیٰ صور حشر میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے تم اس کو لے لو اور جس سے وہ منا کریں اس سے رک جاؤ تو اس آیت کے تحت بخاری شریف کا درس شروع کیا جارہ آئے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغنبری ملنے سے خبر سچے خواب نظر آنے لئے ہیں اور آپ جو بھی رات کو دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کے طرح ظاہر وجازہ تھا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگیں تو آپ وہ غار حرام میں جا کر بیٹھ کر عبادت کرنے لگیں وہ زمانے کی عبادت کو تحنس کہتے ہیں یعنی جس میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن غار حرامی عبادت میں بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کا توشہ ختم ہو جاتا تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور چند دنوں کا توشہ بنا کر لے جاتے اور آپ غار حرامی عبادت میں اللہ کی یاد میں دنیا کی فکر میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایک رات جو ایکیس میں شب قدر کی رات تھی کہ حضرت جبریل علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اے محمد پڑھئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لائے اور زور سے دوایا اتنا کہ آپ کو بہت تیارہ تکلیف ہوئی اور پھر چھوڑا چھوڑا کہا کہ اے محمد پڑھئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں آنا بھی قاری میں پڑھنے والا یا پڑھا ہوا نہیں ہوں تو دوسری مرتبہ سینے سے لگایا زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں آنا بھی قاری مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے تو تیسری مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبا کر چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اے محمد پڑھئے تو کہاں کیا پڑھوں پڑو اس رکھ کے نام سے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا خلق الانسانی من الاخ جس نے انسان کو خون کے لوتھرے سے پیدا کیا جب آپ غار حیرہ سے نکل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے آپ کے مونڈھے کام پر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کمبر اڑا دو مجھے کمبر اڑا دو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبر اڑا دیا جب آپ کا خوف جاتا رہا تو آپ نے کہا اے خدیجہ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جس سے مجھے اپنی جان کا خوف ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ جو اسے اخلاق فاضلہ کے مالک کبھی برباد نہیں ہو گئے کیونکہ آپ کمبہ داری کرتے ہیں اس چلے رحمی کرتے ہیں اور آپ وہ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مشکلوں کو کھما کر دیتے ہیں اور مہمان نوازی میں آپ وہ بے مثال ہیں اور مشکل کے وقت میں حقی باتوں کی آپ تعاید کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو مشکلات آتے ہیں آپ برداشت کرتے ہیں ایسے عصاف والے آدمی کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا بے وقت آپ کی موت نہیں ہوگی آپ کو جو کچھ یہ ہو نظر آ رہا ہے اس میں کچھ اللہ کی مسئلت ہے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تسلی کے لئے اپنے چچرے بھائی ورقابی نوفل کے پاس لے گئیں جو جاہلیت میں مسلمان ہو گئے تھے یہ عیسائی ہو گئے تھے اور وہ انجیل کی عبرانی زبان میں انجیل رکھا کرتے تھے کیونکہ انجیل شریعانی زبان میں نازل ہوئی تھی اس کو عبرانی زبان میں منتخل کر رہے تھے حضرت خدیجہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رہی اور کہا کہ اے میرے بھائی اے میرے چچرے بھائی آپ اپنے بھائی کیا بات سنو انہوں نے کہا کہ اے محمد کیا دیکھت ہو تو حضرت نحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا پہلے سے آخر تک سنا دیا تو تو ترخہ بھی نفل سن کر کہنے لگے ارے یہ تو وہیں فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم کی طرح پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا پیغان اس قوم کو سنائیں گے لیکن آپ کے قوم کے لوگ دشمن ہو جائیں گے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کے قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مکہ سے میں محبت کرتا ہوں مکہوانوں سے محبت کرتا ہوں میں اس شہر میں امین اور صادق ہوں کہ یہ لوگ مجھے ہاتھ نکالیں گے تو برقہ بن نفل نے کہا کہ بے شک جو کلمہ آپ لائے ہیں جو بھی ایسا کلمہ لے کر آتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہو گئے اور اے کاش میں جس دن یہ لوگ آپ کو اس شہر سے نکالیں گے آپ کرزر کریں گے اگر میں جوان ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا جنانچہ برقہ بن نفل بہت بڑے ہو گئے تھے نابینہ ہو گئے تھے وہ مسلمان ہو گئے اور بہت جلد ان کا انتخال ہو گیا رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کا لباس پہنے ہوئے آپ کے پاس آئے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی رک گئی دھائی سال یا تین سال وہی رکی رہی رسول اللہ تعالیٰ بہت پریشان تھے اس زمانے میں کہ وہی رک گئی ہے لیکن لیکن رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن میں وادی بطان بار بار تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی تو میں سر اٹھا کر دیکھا تو یہ بہت بڑی کرسی ہے زمین سے آسمان تک پہلی ہوئی ہے اس کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو غارِ حرام میں آئے تھا تو اس فرشتہ میرے قریب آیا تو میں اس گھبرا کر خدیجہ کے اکھر آیا اور کہا کہ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو آپ کو کمبل اڑا دیا گیا اڑا دی گئی تو آپ کو تھوڑا اتمنان ہوا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمائے یا ایوہ المددسر ام فانزل اے کمبل و کمبلی والے اے کمبلی وڑھنے والے اٹھو تم کھڑے ہو جا فانزل لوگوں کو تم بدھ پرستی سے ڈراؤ اور لوگوں کو نیت نصیتیں کرو تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہنایت فرمائے تھا وہ دو قسم کی وحی تھی ایک وحیہ مطلوب اور جس کو وحیہ جلی بھی کہتے ہیں اور یہ وحی قرآن و مجید پر مجتمل ہے یہ وحی قرآن و مجید ہر مسلمان پر اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے دوسری وحیہ وحیہ غیر مطلوب جس کو وحیہ خفی بھی کہتے ہیں اور یہ وحی حدیث پاک ہے حدیث شریف ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نیعت فرمایا وہ دو قسم کی وحی یہ قرآن و مجید اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ بھی یہ جو ہے وہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدیثیں بھی اللہ کے حکم سے نازل کے گئیں اللہ تعالیٰ آپ کے برمے میں فرمایا وما انتقوانی الہوا انہوا اللہ وحییوا گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ ضرور قم عبداللہ بود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی وی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں اور اگرچہ کہ وہ ایک انسان کیا لقصے نکلتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و مجید دیا اور ایسی قرآن و مجید جیسی ایک اور چیزی نازل فرمایا جس کو حدیثیں پاک کرتے ہیں تو بخاری شریف رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں پر مرتبہ ملے آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کل سے انشاءاللہ آپ کو بخاری شریف کی کوئی نہ کوئی حدیث پیش کی جائے گی اور حدیثیں پیش کرنے سے پہلے حضرت عمام بخاری کے مختصر حالہ اور ان کی جلالت شان اور حدیث میں ان کا مقام اور فقہ میں ان کا مرتبہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ